اسلام علیکم بھی ہرز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں آپ سب کا جوب اپ ڈیٹ ڈوٹ پی کے پر ویلکم کرتے ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاک نیوی سیولین جوب ٹونٹی ٹونٹی ون کی آبارڈ ڈسکس کریں گے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کون کون سے ڈاکمنٹس ریکوائیڈ ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ جانے کے لیے ویڈیو کوئی ان تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازمی سسکرائب کریں اب ہم چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانے پر سب سے پہلے آپ نے گوگل یا کروم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس پر آپ جوب اپ ڈیٹ ڈوٹ پی کے ٹائپ کریں گے جیسے ہی آپ جوب اپ ڈیٹ ڈوٹ پی کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے ہمارا مین پی جوب ہونا جائے گا یہاں کچھ لنکس دیئے گئے ہیں یہ ہمارے ویڈس اپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ کا لنک ہے اگر آپ نے سے کوئی ہمارے ان گروپ میں شامل ہونا جاتا ہے تو دیئے گئے لنک پر کلک کر کے شامل ہو سکتا ہے گلز کے لیے الاغ گروپ بنایا گیا ہے اگر کوئی لڑکی ہمارے گروپ میں شامل ہونا جاتی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے شامل ہو سکتی ہے ان گروپ کا فائدہ یہ ہے یہاں آنے والی ہر نیو جوب وکنسیز کے اباؤٹ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے یہاں پر ملٹیپل جوبز ہیں آپ کسی بھی جوب کے بارے میں وزٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کی ہماری ویڈیو پاک نیوی سیولین جوب ٹونٹی ٹونٹی وان کے اباؤٹ میں اس کے اوپر کلک کروں گی جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ فرم اوپن ہو جائے گا آپ نے یہ کمپلیٹی ریڈ آوٹ کا لینا ہے اس کے مین پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا سورس ایکسپریس نیوز پیپر میں اس کا ایڈ آئے تھا جوب لوکیشن آل پاکستان ہے ہائیرنگ اوگرنائزیشن پاکستان نیوی ہے ایڈوکیشن آپ کی میٹرک ہونے چاہیے جوب ٹائی گورنمنٹ پر منٹ ہے لاسٹ ڈیٹ چوبیس اکتوبر دوزاری کیسے کون کون اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے پاکستان سے کینڈیڈیڈ اپلائی کر سکتے ہیں پوست سے ریلیٹر مینشن کی کی کوالیفیکیشن یا ایکسپریئنس کینڈیڈیڈیڈ کا مست ہونا چاہیے اس جوب کے لیے میر فیمیر دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کون کون سے ڈاکمنٹس ریکوائیڈ ہیں سین آئی سی کوپی ڈومی سیل پور ریسنٹ فوٹوگراف ایڈوکیشنل سیٹفیکیٹ این ای ایڈر سپورٹنگ ڈاکمنٹس یہاں پوست کے باؤٹ بتائے گیا ہے کہ کون سی براج کے لیے آپ کی کون سی کوالیفیکیشن ضروری ہے اور آپ کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے ٹیکنیکل کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن میٹرک ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے فیمیر میڈیکل ٹیکنیشن کے لیے کوالیفیکیشن میٹرک ہائٹ پانچ فٹ آٹھ انچ میرائنز کے لیے کوالیفیکیشن میٹرک ہائٹ پانچ فٹ چینج اس چوک کے لیے ریکوائرمنٹس کے ہیں جنڈر آپ کا میل یا فیمیل ہونا چاہیے نیشنلٹی پاکستانی ایج بیس سے پینتیس سال ہائٹ آپ کی پانچ فٹ چار انچ ہیلس سٹیٹس منٹلی اور فیزیکلی فٹ اور سٹرانگ ہونا لازم ہے اس چوک کے لیے آپ نے پلائی کیسے کرنا ہے پاک نیوی کی افیشیل ویب سٹ جس کا لنگ یہاں پہ موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے وہ کمپلیٹلی فیل اپ کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے تمام ڈاکمنٹس کی سکینٹ کو بھی اٹیچ کرنی ہے اور سمیٹ کروا دینا ہے یا پھر جیسے ہی آپ اسی ایڈورٹائزمنٹ فارم کو سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ آپ کو اپلائی اون لائن کو اپشن ملے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا آپ نے وہ کمپلیٹلی فیل اپ کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے تمام ڈاکمنٹس سے تیچ کرنا ہے اور سمیٹ کروا دینا ہے آپ نے اپنی اپنی افرمیشن کرتا تیچ کرنی ہے شورٹ لیسٹڈ کینڈیٹ کو انٹرویو کے لیے کال یا میسیج آئے جنگا جب آپ انٹرویو کر جائیں تو اپنے ریال جاکمنٹس ساتھ لے گے جائیں اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اکیڈمیک ٹیسٹ ہوگا پریلیمائنری میڈیکل چیک اپ ہوگا انیشیل انٹرویو ہوگا پی ایٹی ٹیسٹ ہوگا فائنل میڈیکل ہوگا دن فائنل انٹرویو ہوگا اس کے لیے آپ کی فیزیکل اپیشنسی کیا ہونی چاہیے رننگ ایک میل ٹائم آٹھ منٹ پش اپ بائیس ریپیٹیشن ٹائم دو منٹ امید کرتے ہیں آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کر دیں ڈسکرپشن میں موجود ایف پی انسٹا پر لازمی فولو کریں تاکہ آپ کو نئے جو وکنسیس کے اباؤٹ اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن ملتی رہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ